بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو آپ لیکچر سن رہے ہیں وہ کاؤزریفز کے مطالق ہے کاؤزریفز ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی کام خود سے نہیں بلکہ کسی سے کروائیں مثال کے طور پر میں اپنی والدہ سے چائے بنواتا ہوں آپ اپنے بھائی سے بجلی قبل بھرواتے ہیں یا میں بچوں سے گانا گواتا ہوں یا ٹیچر بچوں سے پریکٹس کرواتا ہے اس میں جتنے بھی کاموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کام سبجٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ شخص کسی اور سے کروائے رہے ہیں میں خود نہیں کر رہا ہوں اپنی والدہ سے کھانا پکوارا ہوں ٹیچر خود پریزنٹیشن نہیں دے رہا ہے بچوں سے پریزنٹیشن دلوارا ہے لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ جب کاؤزریفز استعمال ہوگا اس میں سبجٹ کوئی کام خود نہیں کر رہا ہوگا بلکہ کسی سے کروارا ہوگا تو پھر سن لیجئے کہ جب کاؤزریفز استعمال ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی شخص یہ چیز پر دارومدار ہوتا ہے کسی کام کے ہونے کا یعنی کہ جیسے میں نے پہلے اٹس کیا کہ میں اپنی والدہ سے کھانا پکواتا ہوں تو اس میں میری کھانا پکانے کا دارومدار جو ہے وہ کس پر ہے والدہ پر ہے اچھا اسی لئے ہم دیفنیشن کہتے ہیں کہ کاؤزریفز کو ہم دو بیسک برانچز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں فیملی اے اور فیملی بی فیملی اے میں ہم ایسے سنٹنسز کنسٹرٹ کرتے ہیں جس میں ہم جس سے کام لے رہے ہیں اس کا تذکرہ لازمی طور پر کریں اور فیملی بی میں اس شخص کا تذکرہ نہ کریں جس سے ہم کوئی کام لے رہے ہیں ہم صرف فوکس کریں گے تو کام کے کرنے پر جیسے اگر اس بات کو پروف دینے کیلئے یہ کہا جائے کہ میں سلمان سے موٹر سائیکل صحیح کرواتا ہوں اس کا مطلب موٹر سائیکل صحیح ہونے کا دارمدہ سلمان پر ہے تو ایکچول ڈور جو ہے وہ سلمان ہوگا لیکن اگر اسی طرح سے یہ بات ایسے کی جائے کہ میں موٹر سائیکل صحیح کرواتا ہوں تو اس میں میں جس سے صحیح کرواتا ہوں موٹر سائیکل یعنی سلمان اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے تو آسان الفاظ میں ذہن میں یہ رکھا جائے کہ جب کوئی کام ہم کسی سے کروائیں اور اس شخص کا تذکرہ جملے میں ہو تو وہ فیملی اے سے بنتا ہے یہ ہم بات میں دیکھتے ہیں کہ فیملی اے اور بی ہیں کیا اور اگر ہم فیملی بی سے بنائیں گے جملہ تو اس میں اس شخص کا تذکرہ نہیں ہوگا جس سے کام لیا جا رہا ہے اچھا پھر فیملی اے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی شخص سے کام لیں ایکچول ڈور بیسکلی ہم ایکچول ڈور اسے کہتے ہیں جو کام در حقیقت کرتا ہے اب جیسے میں تم سے جھاڑو لگواتا ہوں تو اس کا مطلب جھاڑو لگانا میرا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے یا میں نہیں آپ کر رہے ہیں تو اصل ڈور آپ ہیں یہ ایسی بات ہے کہ ڈیریکٹر اور ایکٹر کہ ایکٹنگ ڈائی بیسکلی کرواتا تو ڈیریکٹر یہ لیکن کرتا کون ہے ایکٹر لہٰذا فیملی اے میں ایکٹرز جو ہیں کام کرنے والے وہ موجود ہوں گے اور اس میں ہم اسے تین اس کی ایریاز میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص سے کام لیں اور زورد بزستی سے اس کو انسسٹ کریں اس پر اسرار کریں سخت پھر اس سے کوئی کام لیں تو ہم اس کے لیے میک استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم اس سے آمادہ کر کے رازی کر کے کوئی کام لیں گے تو اس کے لیے ہم گیٹ استعمال کریں گے اسی طرح اگر ہم کسی کو پولائٹلی کسی سے کوئی کام لیں گے تو ہم ہیپ استعمال کریں گے اس کے بعد جیسے ہم نے ہیپ میک کی ایکزامپلی کہ اگر میں کسی شخص سے کوئی زورد بزستی کام کرواتا ہوں مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص سے کوئی راز اگلوانا ہے اور مجھے پتا ہے کہ زورد زورد بزستی سے ہی ممکن ہے تو میں ٹیکنیکلی جس کاؤزرف کو استعمال کروں گا وہ میک ہے کیونکہ میک کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایسے جملوں کے لیے استعمال ہوگا جس میں آپ کسی سے زورد زورد بزستی ہے فورس اپلائی کر کے کام نکلوائیں دوسرا میمبر جو فیملی یہ کا ہے وہ گیٹ ہے گیٹ کا استعمال اس وقت کریں گے جب کسی کو آمادہ کر کے پرسویٹ کر کے کوئی کام نکلوائیں گے جیسے کوئی بچہ مانگن نہیں رہا ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے اومن بچوں میں یہ ضد ہوتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو ہم انہیں آمادہ کر کے بہلا پھوصلہ کر ان سے کوئی کام لیتے ہیں اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ ہم کوئی کسی شخص سے ایسی شخصیت سے جو قابل احترام ہو اس سے کوئی کام لیتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے جب ہم کسی سے لیتے ہیں اور جن سے لے رہے ہیں وہ قابل احترام ہو تو ہم ان کے لیے have کا لفظ استعمال کرتے ہیں have بیسکلی polite ہوتا ہے نسبتاً make اور get کے جب ہم جملے make سے بنائیں گے تو اس وقت فارمولہ یہ ہوگا somebody یہ وہ somebody ہوگا جس سے ہم کام لے رہے ہیں اس کے بعد ہم verb کی ہمیشہ first form استعمال کریں گے چاہتنس کوئی بھی ہو present past یا future اسی طرح سے جب ہم get سے sentence بنائیں گے تو اس وقت subject get somebody اور پھر اضافی to to infinitive کا اضافہ ہوگا اور پھر verb first form اور جسے sentence کی requirement ہے اور اس کے بعد have کا استعمال subject have somebody plus verb first form and then extra word جو بھی required ہے basic difference تینوں فارمولہ میں یہ ہے کہ صرف get کے فارمولے میں اضافی to somebody کے بعد لگ رہا ہے ورنہ make اور have کا same formula ہے یعنی make somebody first form have somebody first form لیکن get کے case میں get somebody plus to then first form of the verb ہے ان تینوں فارمولہ کو ذہن میں رکھ کر جب causative کا sentence بنایا جا رہا ہوگا تو سب سے پہلے یہ دکھا جائے گا کہ sentence کا nature کیا ہے کیا اس میں persuade کر کے راضی کر کے آمادہ کر کے کام لینے کی بات کی جا رہی ہے اگر ایسا ہے تو get استعمال کریں گے اور polite mirror میں کسی سے کوئی کام کروانے کی اجادت یا بات کی جا رہی ہے تو اس کے لئے ہم have استعمال کریں گے لیکن اگر کہیں force یا insist کر کے اسرار کر کے کوئی کام کروائے جانے کی بات ہے تو اس وقت ہم ایک جو causative وہ استعمال کریں گے جیسے میں اپنی والدہ سے آپ کو ملواؤں گا i will have you meet my mother یہاں میں نے have استعمال اس لئے کہ مجھے یہاں polite sound کرنا تھا ورنہ اگر میں کسی کو اسرار کر کے والدہ سے ملوانے کی بات کرتا تو مجھے make کو استعمال کرنا پڑتا اور اگر کسی کو آمادہ یا راضی کر کے کرنا ہوتا تو میں ایسے کہتا کہ i will get you to meet دیکھتے ہیں تو family b میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جس میں آپ پریشان ہو کہ کون سا polite ہے اور کون سا impolite ہے کون سا ایسا ہے جس میں persuade کرنا ہے آمادہ کرنا ہے کون سا insist کرنا ہے اس میں صرف ایک certain formula ہے جو آپ follow کرنا ہے اور وہ formula ہے جس میں get somebody یا something somebody ہم پل کے بعد میں دیکھتے ہیں get something اور ہمیشہ verb کی third form استعمال کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ٹینس ہو مثال کے طور پر اگر کہا جاتا ہے کہ اچھے اس کا formula get something plus third form of the verb ہے اگر یہ کہا جائے کہ میں برطن دھلواتا ہوں تو I get the سمپل کے imperative sentences میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں آپ اپنا sentence direct verbs سے اٹھائیں گے جیسے کہ گاڑی دھلواؤ get the car washed سبزی امانگوائیے get the vegetables brought اسی طرح سے سارے انتظامات آج کروائیے get all the arrangements made today ایک اعلان کروائیے get an announcement ہو سکتا ہے ہم ایک کوئی مثال لے لیں جیسے کہ میں مکان بن رہا ہوں یا تعمیر کروا رہا ہوں میں مکان تعمیر کروا لیا ہے میں دو سال سے ایک مکان تعمیر کروا رہا ہوں میں مکان تعمیر کروا تھا i got the house built a house built میں مکان تعمیر کروا رہا تھا i was getting a house constructed یا built اسی درہ سے رمضانوں سے پہلے میں رمضان شروع رہنے سے پہلے میں مکان تعمیر کروا لیا تھا i had got a house built before the ramضان اور ramضان started میں کئی مہینوں سے مکان تعمیر کروا رہا تھا i had been getting a house constructed for many months پھر i will get a house built میں مکان تعمیر کروا ہوں گا i will be getting a house built میں ایک مکان تعمیر کروا رہا ہوں گا then اس کو models میں بھی بنائے جا سکتا ہے کہ i can get a house built میں میں ایک مکان تعمیر کروا سکتا ہوں پھر مجھے ایک مکان تعمیر کروا لینا چاہیے i should get a house constructed اسی طرح آپ شاید مکان تعمیر کروا رہے ہیں you may be getting a house constructed شاید آپ نے مکان تعمیر کروا لیا ہے you may have got a house constructed یا آپ کو ایک گھر تعمیر کروا لینا چاہیے تھا you should have got a house constructed اسی طرح سے آپ مکان تعمیر کروا کرتے تھے you used to get houses constructed اچھا یہ مختلف مثالیں جو ہم نے بنائی یہ ساری فیملی بھی کے اندر تھیں اس کے بعد جو چیز ہم نے دیکھی وہ let تھا let ہم نے جسے family c میں drop کیا family c میں ہم let اور help پڑھتے let کا مطلب صرف allow کرنا ہے اجازت دینا ہے جیسے let me go مجھے جانے دیجئے i let you go میں آپ کو جانے دیتا ہوں i am letting you study میں آپ کو پڑھنے دے رہا ہوں i have let you let کی تینوں کیا آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے help بھی study کیا help کا وہی مطلب ہے یعنی کہ کسی کو کوئی کام کرنے میں مدد دینا اب ظاہر ہے کہ کسی کام کے ہونے میں کسی کی مدد کا دار و مدار ہے لہذا اس لحاظ سے یہ بھی causative ہوا اور help کو فارمیلے میں ہم to کو optionally استعمال کرتے ہیں یعنی کہ کرا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے یعنی کہ یہ کام کرنے میں میری مدد کیجئے اچھا اسی طرح آئیم ہیلپنگ دیم ارینج سیمینار میں ایک سیمینار ارینج کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہوں کیا آپ نوٹس کی تیاری میں یا اس کے بنانے میں ہماری مدد کریں گے اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں جو کہ آپ لوگ لکھوائی گئی ہیں انہیں جب آپ دیکھنے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آجائے گا کہ فیملی اے بی سی میں کس طرح سے سنٹینس بنتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو چیز سٹاڈی کی تھی وہ کنڈیشنل تھے کنڈیشنل میں بنیادی چیز کنڈیشنل ٹائپ ون ٹو اور تھری سنٹینس ہوتے ٹائپ ون کا استعمال ایسے جملوں کے لیے ہوتا ہے جن کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوں فیوچر میں لہٰذا یہ پریزن فیوچر کو کور کرتا ہے بسکلی فیوچر کوئی کر رہا ہوتا ہے ٹائپ ٹو کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایسے پریزن ایسے فیوچر کے بارے میں جس میں کسی بھی چیز کی ہونے کی پاسی بہت کم ہو یا وہ تصوراتی ہو جیسے اگر آج عید ہوتی تو یہ ایسا پریزن ہے جو تصور پر مبنی ہے کیونکہ آج تو عید ہے ہی نہیں اسی طرح اگر میں بل گیٹس ہوتا میں اس وقت فیصل امین ہوں بل گیٹس نہیں ہوں تو یہ بھی ایک تصوراتی جملہ ہے پریزن کے اندر تو ہر وہ چیز جو پریزن میں ایک تصور قائم کرے یعنی امیجنری پریزن ہو انریل پریزن ہو تو اسے ٹائپ ٹو سے ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ ہم بات آگی چل کر دیکھتے ہیں کہ ٹائپ ٹو بنتا کس طرح سے ہے اس میں دو مختلف کلاوز چھوٹے چھوٹے جو جملوں کے ٹکڑے ہوتے ان کو جوڑا جاتا ہے اس کے بعد ٹائپ ٹری بہت ہی آسان ہے یہ ٹوٹل یہ بھی تصور پر مبنی ہے لیکن پاسٹ کے حوالے سے ٹائپ ٹو اور ٹری کی اردو میں بھی بہت بڑی مواصلت ہے بڑی سمیلاریٹی ہے کہ اگر میرے پاس موقع ہوتا یہ جملہ پریزن میں ان کو آسانی ہوگی لہٰذا بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب ٹائپ ٹری کی بات ہوگی تو پورا تصوراتی ماضی ہوگا آپ کا اب ٹائپ ون کو دیکھ لیں کہ ٹائپ ون میں بنیادی طور پر جو کنسٹرکشن استعمال کرتے ہیں جو فارمولا ہمارا اس میں اف کلاؤز چھوٹے چھوٹے جملوں کے ٹکڑے ہیں ان کو آپ چھوٹے چھوٹے اف کے اندر پریزن سیمپل استعمال کریں جو معنی فیوچر سیمپل کے دے گا اور اس کے بعد مین کلاوز میں فیوچر سیمپل استعمال ہوگا جیسے مثال کے طور پر اگر لائٹ چلی گی تو کیا ہوگا اگر آپ بیمار پڑ گئے تو کام کون کرے گا اسی طرح سے اگر والدہ بیمار پڑ گئی تو مجھے بہت problem ہوگی if my mother falls ill or if my mother gets ill I will have a lot of problems یاد رہے کہ if clause میں present simple کے علاوہ ہم present progressive بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے if you people are going on a picnic I will also go with you like آپ لوگ اگر پکنک پر جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا مثال کے طور پر کہ اگر پاکستان کل میچ کھل رہا ہے تو میں آپ لوگ کو اپنی گاڑی میں سٹیڈیم لے چلوں گا if پاکستان is playing a match tomorrow I will take you all with me to the stadium in my car پھر ہم if clause میں چاہیں تو present progressive کے علاوہ present perfect بھی استعمال کر سکتے جیسے اگر آپ کی سمجھ میں آگیا ہے تو اسے بار بار ریوائز کیجئے if you have understood this lecture revise this lecture again and again or I will ask you to revise this lecture again and again اگر آپ کی سمجھ میں آگیا تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اسے بار بار دہر آئیں اسی طرح if they have taken lunch I will pay the bill اگر وہ لوگ دوپیر کا کھانا کھا چکے ہیں تو bill میں ادا کروں گا اچھا پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ main clause میں type one کے اندر بجائے صرف future simple کے لئے مطلب کچھ اور نہ آئے یعنی future simple کے لئے اور بھی چیز impossible ہیں possible variations ہیں ٹھیک ویسی جیسے if clause میں present simple کے بجائے present progressive بھی آگیا اور present perfect بھی تو ہم future simple کے لاوہ یہاں imperatives بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے if your license is ready or if you have received your license drive everyday اگر آپ کو اپنا license موصول ہو گیا ہے تو روزانہ گاڑی چلائیے اگر آپ اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو روز کی بنیاد پر چہل قدمی کیجئے پھر imperative کے لاوہ ہم should بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایڈوائز کا سنس دے گا جیسے if your exams are near you should work very hard اگر آپ کے امتحان قریب ہیں تو آپ کو بہت محنت کرنی چاہیے یا if رمضان is starting next month you should you should spare more time in your prayers آپ کو چاہیے کہ زیادہ وقت عبادات میں صرف کریں اگر رمضان اگلے مہین سے شروع ہو رہے تو اسی طرح سے اگر آپ کے کاغذات تیار ہیں تو آپ یعنی مین کلاوز میں ہم نے بجائی شٹ کے can استعمال کیا پرمیشن دینے کے لیے چاہیں تو می بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کاغذات یا کاغذات اور پاسپورٹ تیار ہیں تو آپ ملچھوڑ سکتے ہیں now we talk about type two type two کا بنیادی structure یہ کہ if clause میں past simple اور main clause میں ہم would کے ساتھ verb کی first form استعمال کرتے ہیں جیسے اگر آج sunday ہوتا تو میں گھر پہ ہوتا if today were sunday I would be home I would be at home یاد رہے کہ یہاں past simple کے اندر ہم جب state کے جملے بنائیں تو was were ظاہر ہے دو ہمارے پاس state verbs ہیں لیکن conditional sentences میں ہم was کا استعمال بلکل نہیں کرتے ہیں وہاں پر بھی نہیں کرتے ہیں جہاں کرنا چاہئے جیسے he کے ساتھ was لگتا she کے ساتھ رٹ کے ساتھ third person singular کے ساتھ i کے ساتھ was لگتا لیکن conditions میں جہاں was لگتا ہے وہاں پر بھی were لگایا جاتا ہے یہ ایک rule ہے جو ہمیں follow کرنا ہے ہم i were you were they were he were she were you sara were ہر ایک کے ساتھ were استعمال کریں اچھا پھر جب ہم type two کا sentence بنائیں گے تو جیسے میں نے کہا پہلے if clause میں main clause میں would first form ہے تو ہم بنائیں لیں جملہ کہ جیسے اگر آدمی ہے وہ آفیس سے دور رہتا ہے روزانہ لیٹ ہوتا روزانہ جھاڑ پڑتی اسے تو وہ present میں بیٹھ کر ایک تصور قائم کرتے وے کہتا ہے کہ اگر میں اپنے آفیس کے قریب رہتا ہوتا تو جلدی پہنچ جاتا if i lived near my آفیس i would reach there in time پھر ہم لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک دوست آمر نامی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی حسرت بھری نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اس طرح دیکھتے میں کہتا ہوں کہ اگر آمر کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بھی خریدتا تو میں کہوں گا اگر آمر آمر کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بھی خریداری کرتا یہاں میں نے ہیڈ استعمال اس لیے کیا کہ اگر آمر کے بتا چکا ہوں کہ پاس سمپل استعمال ہوگا ویسے دیکھا جائے تو آمر ہیز مانی لیکن ہم ہیز نہیں یہاں پر ہیڈ استعمال کریں گے کیونکہ فارمولی کی ریکوائمنٹ یہ ہے کہ پاس سمپل اف کلاوز میں استعمال ہو اور پاس سمپل میں ہم ہیز زائر سیکنڈ فارم میں تبدیل جیسے اگر کچھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت دھوب نکلی ہوئے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بارش ہو رہی ہوتی تو ہم لوگ پکوڑے کھاتے یا سمو سے کھاتے تو زائرے کی پریزن کا ایک تصور ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے زائرے میں جب کہہ چکا ہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے اور سخت دھوب ہے اس وقت میں نے جملہ کہا کہ اگر بارش ہو رہی ہوتی تو میں سمو سے لینے جاتا تو میں بناوں گا کہ یہاں پر بھی ہم واز نہیں لگائیں گے بس واز اور واز کے لگانے پر سخت پابند ہے بس یوں سمجھ لیں اگر تقریر کر رہا ہوں اور اچانک میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے والد یہاں ہوتے تو میں تقریر دورانی یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے والد یہاں بیٹھے ہوتے تو بہت خوش ہوتے یا وہ میری لئے تعلیم بجاتے ظاہر وہ میرے والد یہاں اس وقت نہیں ہے تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے والد یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو میری لئے تعلیم بجاتے تو یہ ایسا present ہے جو کہ تصور پر مبنی ہے تو میں کہوں گا if my father were sitting here he would clap for me اس ی طرح سے جب ہم past progressive استعمال کر چکے ٹائپ ٹو میں تو ہم یہاں پر پاس پرفیٹ بھی استعمال کر سکتے بلکہ پاس پرفیٹ کو ڈراؤ پی کریں یاد رہیں کہ بس دو ہم اس میں ٹینسز استعمال کر سکتے پاس سیمبل اور پاس پروگرسیف اب آپ بات کریں گے مین کلاوز میں مین کلاوز میں ہم نے ورڈ فرس فارم استعمال کی تھی اب ہم وہاں پر آئین جی فارم استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر بارش ہو رہی ہوتی تو ہمیں بہت مزارہ ہوتا ہم لطف اندوز ہو رہے ہوتے اب فرز کریں اس وقت ہم جارے رکشے سے اور یا ٹیکسی سے جارے یا کار سے جارہ ہیں دور کہیں لانگ ڈرائیف پہ نکلیں یا کسی دوسرے شہر جارہ ہیں گوادر جارہ ہیں اب ظاہر ایک براستہ تھکاوٹ کا ہے اتنا دور سفر ہے اور تھوڑی سی بے آرامی محسوس ہو رہی بلکہ زیادہ بے آرامی محسوس کرتے ہوئے میں کہتا ہوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ یار اگر بائی ایئر جارہ ہوتے گوادر تو یا لانڈ کروزر میں جارہ ہوتے یا کسی اور کمفٹیبل گاڑی میں جارہ ہوتے تو زیادہ آرام سے جارہ ہوتے جتنی اچھے گاڑی ہیں کسی بھی نام لے لیں ہم زیادہ آرام سے جارہ ہوتے اور کوئی ایسی مثال بنا لیں جس میں پاس پروگرسیف سوری وڈ بی آئین جی فارم ہو جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایسی چل رہا ہوتا تو بچے سکون سے سو رہے ہوتے یہ بات اس وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کمرے میں ایسی تو موجود ہے پر سکون سے سو رہے ہوتے ایسی ور ورکنگ فائن آہ چلڈرن وڈ بی سلیپنگ کامفٹبلی اب ہم بات کرتے ہیں ایسا کہ ہم مین کلاوز میں بجائے آہ وڈ بی اینجی فارم کے کھڑ اور مائٹ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ پوسیبلیٹی اور ابیلیٹی کے لیے ہوگا جیسے اگر آپ پریکٹس میں ہوتے تو آپ بہ آسان نہیں بجا سکتے تھے یہ بات اس کو کہی جائے جو پریکٹس میں نہیں ہوگا اگر مجھے معلوم ہوتا تو شاید میں آپ کو بتا دیتا اسی طرح سے ہم کھڑ اور مائٹ کے علاوہ وڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہم ہم اسٹیٹس کے لئے ہوں گے جیسے اگر میں امیر ہوتا تو اپنا مکان ہوتا میری اپنی گاڑی ہوتی اسی طرح سے اگر 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 میں لندن میں ہوتا تو بہت مطمئن ہوتا اچھا اگر 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 ان دی یو اگر لیپٹوپ اگر میں یونیورسٹی میں ہوتا تو میرا اپنا لیپٹوپ ہوتا اچھا یہ تھی باتیں جناب پاسٹ کے حوالے سے یعنی کہ ٹائپ ٹو کے حوالے سے جب ہم مین کلوز میں بجائے وڈ پلس فورس فارم کے وڈ بی وڈ ہی وڈ بی آئین جی فارم کڑ اور مائٹ وغیر استعمال کا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہم پیور ماضی کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے جملے بناتے پیور پاسٹ امیجنیشن کی جملے بناتے جیسے اچھا اس میں اف کلوز میں ہم پاس پرفیک استعمال کریں گے اور مین کلوز میں جیسے اگر سمجھ میں آجاتا پھر مین کلوز میں ہم پاس پرفیٹ پروگرسی بھی لگا سکتے بجائے پاس پرفیٹ کے جیسے کہ اگر بارش ہو رہی ہوتی یاد رہے کہ یہ سب پاس کی بات ہے اچھا کہ اگر بارش ہو رہی ہوتی تو ہم لوگ گھر سے باہر ہوتے ایٹ اسی طرح سے اگر آپ گھڑی چلا رہے ہوتے تو ایکسیڈن ہو جاتا اسی طرح اگر پاکستان میچ کھیل رہا ہوتا تو سب لوگ انجوئے کرتے یہ تو تھی ٹائپ 3 کے اندر آنے والی ویریشن کے ہم پاس پرفیٹ کے لاب پاس پرفیٹ پروگیس بھی سمال کر سکتے سکتے مین گلا اگر مین گلا میں would have third form کے علاوہ ہم اور کچھ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے پچھلی میں could اور might کے ساتھ پہلی فارم تھی تو یہاں could or might have third form ہو جائے گا جیسے اگر آپ پریکٹس میں ہوتے تو بہ آسانی پیانو بجا سکتے تھے اگر مجھے معلوم ہوتا تو شاید میں آپ کو بتا دیتا پھر ہم اس کے علاوہ would have been ing form بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ٹائپ ٹو میں would be ing form استعمال کیا تھا یہاں ہم would have been ing form استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ would have been or would have had کے ساتھ complement states کے لیے استعمال کریں جیسے اگر میں ing lind میں ہوتا تو میرا اپنا مکان ہوتا میرے پاس گاڑی ہوتی یہی بات میں ٹائپ ٹو میں ایسے ہی کہی تھی لیکن وہ present کے حوالے سے یہ بات میں کر رہا ہوں پاسٹ کے حوالے سے کہ if i had been اسی طرح سے ہم چاہیں تو would have been ing form بھی استعمال کر سکتے کہ اگر بچہ دوا کھا لیتا تو وہ سو رہا ہوتا یہ بات اس وقت کہی جائے گی کہ بچہ اس وقت جاگ نہیں رہا اس وقت present میں تو آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر بچہ کھا لیتا دوا تو سو رہا ہوتا نہ تو اس نے دوا گئی اور نہ وہ سو رہے تو آپ کہیں گے ان تمام کنڈیشن کے بعد ہم صرف پیسیو وائس کے دو ایریاز کی بات کریں گے ایک تو ٹینس اور دوسر موڈلز انہی دو ایریاز میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے پیسیو وائس اس تو میں کہوں گا گاڑی خریدی گئی ان دور جملے میں بنیادی فرقی ہے کہ ایک میں آپ نے سبجٹ کے تصورہ کیا ایک میں صرف یہ بتایا کہ کیا کام کیا گیا پیسیو اس تم آلیس لکھے جاتا ہے کہ صرف فوکس اس بات پر کر رہ ہوتے کہ کیا کام ہوا کرنے والے پر کوئی فوکس نہیں کرنا چاہتے آپ اس لئے کہتے ہی آٹھ مختلف ٹینس میں ہم پیسیو بنائیں گے یاد رہے کہ پہلا جو ٹینس ہم بنائیں گے وہ پریزن سیمپل ہے اس کے حوالے سے اس میں اوبجیک ہے اوبجیک کے بعد ہمارے پاس اس ایمار اور ہمیشہ اس کے بعد بائی اور سبجیک آپشنل ہوتا ہے ہم نے جملے کو ایسے سینس کرنا ہے کہ ہم پہلے ایک 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 جملہ ملے پھر ہم اسے پیسیو وائس میں تبدیل کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اگر سننے والے کا تذکرہ نہیں ہے لہٰذا یہ ایک پیسیو کا جملہ ہے اسی طرح سے گاڑی چھینی گئی تو گاڑی کا چھینہ گیا ہونا ظاہر جس نے چھینہ ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے تو ہم یہ پیسیو وائس مان لیں گے اور احمد نے کسی کی گاڑی چھین لی اب احمد موجود ہوگا جملے میں تو پیسیو نہیں ہو سکتا ایکٹیو ہوگا اور اگر سبجیو موجود نہیں ہے صرف کام کا دست کر ہے تو وہ پھر پیسیو وائس ہوگا اب بچوں کو مارا جاتا ہے یہاں بہترین ٹریننگ دی جاتی ہے آواز ریکارڈ کی جاتی ہے کتابوں پر کور چڑھایا جاتا ہے بچوں کو باہر بھیجا جاتا ہے ان تمام جملوں میں کام کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے اسی لیے یہ پیسیو وائس مانے جائیں گے اسی لیے پیسیو وائس ہیں فارمولا میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے object ہمیشہ پیسیو وائس میں object پہلے آئے گا اور اس کے بعد اس ایمار یہاں present simple میں اس کے بعد جو بھی helping verbs ہوں گے ان کے فوراں بعد ہم third form ہمیشہ استعمال کریں گے پیسیو میں دو باتیں ایسی ہیں جو گرہ میں باندھ لینی چاہیے ذہن نشین کر لینی چاہیے سب سے پہلے پیسیو کا جملہ object سے شروع ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ verb کی تیسری form لگتی ہے چاہے tense present ہو past ہو future ہو کوئی grammar کہی رہی ہو اچھا پھر جیسے فارمولا میں آپ کو بتایا کہ object plus is am مار third form by subject ہے بچوں کو مارا جاتا ہے children are beaten اس کے لئے third forms کا ضروری ہے جن کو third forms ka idea نہیں ہے ان کے لئے passive voice ایک bad idea ان کو چاہیئے پہلے passive voice کو understand کرنے کے لئے پہلے first second third forms یعنی third forms اچھی طرح یاد نہیں چاہیئے کتابیں چھین لی جاتی ہے books are snatched بچوں کو punish کیا جاتا ہے مطلب سزا دی جاتی ہے چلا not punished اسی طرح سے bills جمع کرا جاتا ہے bills are paid اب negative برائیں گے تو bills are not paid question برائیں گے are bills paid negative question برائیں گے تو aren't bills paid پھر present progressive میں آجائیں تو صرف اس امار کے بات being کا اضافہ ہے bill جمع کرا جا رہے ہیں bills are being paid بچوں کو مارا جا رہا ہے children are being beaten negative برائیں گے children are not being beaten سوال برائیں گے are children being beaten negative question برائیں گے aren't children being beaten present perfect میں صرف ترمیم یہ کہ is mr being ہٹ کر have or has been لگ جائے گا یعنی object have has اس کے بعد bwln been اور پھر verb کی third form اور by اور subject end میں سبجیکٹ کو ہم اگر end میں پھکتے ہیں تو بعض لوگ اسے بلکہ اومن grammar کی books میں اس کو agent بھی کہا جاتا ہے اس سے میں کوئی خاص سرکار نہیں ہے اب جیسے میں کہوں کہ کاغذات بھیج دی گئے ہیں تو فارمولا جیسے میں نے بتایا کہ object have has been verb third form اچھا usb واپس کر دی گئی ہے usb has been returned اچھا کیا کیا گیا ہے what has been done اچھا کتنے لوگوں کو بلائے گیا ہے how many people have been called یا invited اسی طرح کھانا تیار کر لیا گیا ہے یا کیا گیا ہے یا کیا جا چکا ہے food has been prepared اس کے بعد پریزن کا چوتھا جو tense ہے اس میں passive نہیں بناتے ہیں پریزن پرفیٹ continuous پاس پرفیٹ continuous future progressive اور future پرفیٹ continuous میں passive نہیں بنتے ہیں ظاہر ہے جب گیارہ میں سے چار نہیں بنیں گے تو بچیں گے آٹ تو ان آٹ ٹینس میں ہم پیس بنائیں گے تین ہم بنا چکے ہیں پریزن سیمپل پریزن پروگیس پریزن پرفیکٹ پاس سیمپل کا فارمولا ہے کہ object was were were third form by subject جیسے ہمیں بتایا گیا تھا we were informed we were not informed ہمیں نہیں بتایا گیا تھا were we informed کیا ہمیں بتایا گیا تھا and weren't we informed کیا ہمیں نہیں بتا گیا تھا کیا چوری کیا گیا تھا what was stolen اسی طرح سے کتاب پر نام لکھا گیا تھا name was written on the book اچھا پھر گاڑی دھوئی گئی تھی دھوئی گئی تھی car was washed پھر اگر past progressive بنائیں گے تو اس was work کے بعد b e ing کا اضافہ کر دیا جائے گاڑی دھوئی جا رہی تھی car was being washed سبزیاں خریدی جا رہی تھی vegetables were being bought مکان بیچا جا being sold اسی جرہ سے فرش کی دھولائی کی جا رہی تھی floor was being washed پھر past پرفر میں چلے جائے اس میں had been third form آجاتی ہے کہ میرے آنے سے پہلے بچوں کو بچوں کے کپڑوں کی تلاش لی گئی تھی examination hall میں before I came children had been frisked in the examination examination hall FRISK frisk کا مطلب ہے جام تلاش لی کپڑوں کی تلاش لی اسی طرح سے رمضان شروع ہونے سے پہلے کپڑے سی لیے گئے تھے before رمضان started clothes had been stitched اچھا principal کے آنے سے پہلے کیا بچوں کو بلائے گیا تھا had children been called before the principal came پھر ہم future simple میں چلے جائیں گے future simple میں will be third form استعمال کریں گے ہمیں بلائے جائے گا we will be called ہمیں نہیں بلائے جائے گا we won't be called کیا ہمیں بلائے جائے گا will we be called کیا ہمیں نہیں بلائے جائے گا won't we be called کیا کیا جائے گا what will be done ہمیں کیوں مارا جائے گا why will we be beaten بچوں کو سزا کیوں دی جائے گی why will the children be punished کھانا کیوں بھیجا جائے گا why will food be sent پھر future perfect میں ہم object کے بعد will have been third form استعمال کریں گئے جیسے bill ادا کیا جا چکا ہوگا bill will have been submitted or paid اچھا کیا قیدی کو رہا کیا جا چکا ہوگا will the prisoner have been released اسی طرح سے تمام مہمانوں کو الویدہ کیا جا چکا ہوگا all the guests will have been seen off کیونکہ see off کا مطلب الویدہ کرنا ہے اس کے بعد آخری area بچتا ہے models کے اندر passive بنانے کا جو دو طرح سے بندے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ object model b اور third form استعمال کریں object model b third form یعنی کہ it can be done یہ کیا جا سکتا ہے یہ جو formula ہے یہ ایسے sentences بنائے گا جن کا تعلق present اور future سے ہوگا دوسرا formula ہے صرف دو ہی formula ہیں اس لئے بہت آسان ہے پہلا formula جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ present اور future کے مطالق ہے جب کہ دوسرا past کے مطالق ہے جیسے formula جیسے میں نے ارز کیا object plus model جس میں can could shell should وغیرہ آ جائیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اس کے بعد بی اور ورپ کی تیسری form اور آخر میں وہ بائی اور سبجیکٹ optional ہوتا ہے چاہیں تو لگائیں ورنہ چھوڑ دیں ضرورت ہے تو لگائی ورنہ چھوڑ دیجئے یہ کام کیا جا سکتا ہے it can be done یہ کام نہیں کیا جا سکتا it can not be done کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے can this work be done کیا احمد کو بلایا جا سکتا ہے can احمد be called کیا کیا جا سکتا ہے what can be done can کے بعد اب ہم کٹ کو future possibility کے حوالے سے جملے میں استعمال کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ party منقط کی جا سکتی ہے party could be arranged یا اسی could کا استعمال past کی ability کی لئے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آہ 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 سال کے طور پر پتنگ اڑائی جا سکتی تھی kite could be flown اور آہ کیرم بوٹ کھلا جا سکتا دا کیرم could be played تو یہ past کی possibility اور ability کے حوالے سے سوری ہو سکتا ہے اس کے بعد اب ہم بات کر لیں make جیسے شاید آپ کو بلائے جائے you may be called you may not be called شاید آپ کو نہ بلائے جائے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو بلائے جائے یاد رہے کہ make کا سوال be likely to سے بنتا ہے تو ویسے ہی بنایا جائے جس کا مطلب ہوگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو بلائے جائے پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو بلائے جائے aren't you likely to be called پھر ہم بات کریں گے must کے لیے کہ آپ کو یقیناً بلائے جاتا ہوگا you must be called آپ کو یقیناً بلائے نہیں جاتا ہوگا you can't be called کیونکہ must کا negative logical conclusions کے لیے ہمیشہ can سے بنتا ہے جب بھی بات وصوق سے کہنی ہو تو must کا negative can not سے بناتے ہیں کیا آپ کو بلائے جاتا ہوگا can you be called اور کیا آپ کو بلائے نہیں جاتا ہوگا can you be called پھر بات کر لیں شٹ کی کہ آپ کو بلائے جانا چاہیے you should be called آپ کو نہیں بلائے جانا چاہیے you should not be called کیا آپ کو بلائے جانا چاہیے should you be called کیا آپ کو بلائے نہیں جانا چاہیے shouldn't you be called اس کے بعد would کا پیس وائس would be first third form استعمال ہو جائے گا جیسے آپ کو بلائے جاتا تھا آپ کو بلائے جاتا تھا اس جملے کو ہم used to سے بھی translate کر سکتے جیسے you used to be called پھر negative بنائیں گے کہ آپ کو نہیں بلائے جاتا تھا تو ہم word سے بنائیں گے you would not you used to be called or negative question wouldn't you be called or didn't you used to be called اس کے laver اور بہت ساری اگزامپلز آپ لوگوں کی ریٹن موجود ہیں آپ کی ارک ریجسٹرز میں کپیز میں نوٹ بکس میں اور اگزامپلز کی مدد سے اور ان اگزامپلز کی مدد سے آپ can understand conditionals passives and the causatives